الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا نور اللہ آقید وعلم نور مجسم شاہ بنی آدم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو بندہ مجھ پر ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی محمد صل اللہ علیہ وسلم مرحبا مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف سبحان اللہ گمراہیوں کے اندھیرے سے ہدایت کے اجالے کی طرف آنا یہ خوش نصیب لوگوں کو ہی میسر آتا ہے اور جنہیں اللہ تعالی نے ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا ہے یقین مانیں ان سے زیادہ خوش نصیب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اس سلسلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں رئیس دارل افتاہل سنت مفتی محمد خاسم اتاری صاحب دامد برکات ملالیہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ سوالات جو آج کے سلگتے ہوئے موضوع ہیں اور ہمارے معاشرے میں بہت سے ذہنوں میں اس طرح کے یا اس سے ملتے جلتے سوالات پائے جاتے ہیں جو ہم اس سلسلے میں پوچھتے ہیں تو چلتے ہیں محمود بھائی کی طرف انشاءاللہ پچھلے سلسلے کے آخری سوال اور پھر اس کے جواب کا ذرا سا خلاصہ اور ایک اور سوال جو اسی سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ محمود بھائی فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے جو سوال اور جواب ہوا اس میں جب ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ مخصوص جو لوگ عبادات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ صرف اسی طرف ہو جانا یہ درست ہے یا نہیں تو مفضل صاحب نے اس کا جواب جیسے دیا کہ بعض لوگ خدمتیں خلق کر رہے ہوتے ہیں علم کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ بہت زیادہ عبادات کرتے ہیں تو اب یہ تھا کہ اگر وہ بقیہ جو فرائز اور ان پر واجبات ہیں جو حقوق ہیں وہ پورے کرنے کے بعد اگر وہ کسی ایک طرف فارجزمپل وہ عبادات بہت زیادہ کرتے ہیں یا وہ خدمت خلق کرتے ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے خدمت خلق کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے جیسے صاحب دامرکبات برکاتم العالیہ نے وہ فضائل ہمیں بیان بھی کیے اسی طرح عبادات جو ہیں اگر کوئی بندہ حقوق و فرائز کے بعد عبادات میں لگا رہتا ہے تو وہ بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے اور اسلام میں اس کی خوبی آئی ہے لیکن اس میں سوال جو اٹھتا ہے یا جو سوال اس پہ آتا تھا وہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ جیسے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عبادات تو کر رہے ہوتے ہیں اچھا اور اپنے حقوق بھی بعض اوقات پورے کر رہے ہوتے ہیں فرائز بھی پورے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ دوسروں کو کم تر سمجھتے ہیں جو وہ عبادت کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے ٹھیک ہے اب ہم جو کر رہے ہیں وہ بقیہ لوگ ایسا نہیں کر رہے وہ ان کو ایک یوں کم تر بھی سمجھتے ہیں اور جو ان کے طریقے کارے کے مطابق کام نہیں کر رہا ہوتا بعض اوقات ان کو بھی کم تر سمجھتے ہیں بقیہ یہ تو ہمیں سمجھا گیا کہ ٹھیک ہے جی بقیہ حقوق و فرائز ادا کرنے کے بعد اگر کوئی خدمت خلق کر رہے کوئی عبادت زیادہ کر رہے ہیں کوئی علم کی خدمت کر رہے ہیں یہ سب کچھ درست ہے لیکن کیا اس طرح کے جو مخصوص کام کرنے والے ہیں ویلفر کے کام کرنے والے ہیں یا اور اس طرح کے کام کرنے والے ہیں دوسروں کو کم تر سمجھنا اگر میں لکھتا ہوں بہت اچھا میں لوگوں کو لکھ کر جو انا وہ اپنا نکتہ نظر بیان کرتا ہوں اسلام کی خدمت کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ مسجدوں میں ہیں یہ تو کچھ نہیں کرتے یہ تو بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ نہیں کر رہے جب دوسروں کو کم تر سمجھنا اپنے آپ کو ان عبادات کی وجہ سے یا ان کاموں کی وجہ سے برہتر سمجھنا یہ کہاں تک درست ہوگا جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ ایک تو ہے کہ تمام جو ضروری کام ہے ان کو پورا کرنا ان کو پورا کرنے کے بعد اب مختلف لوگوں کی مختلف سیلیکشنز ہوتی ہیں ان کے انتخابات ہوتے ہیں اب اس میں بھی میں نے ارز کیا تھا کہ اس کی بات وقت وجوہات ہوتی ہیں بعض لوگوں کا ذوق کسی چیز میں ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ایک ہی کام کرتے ہیں بعض لوگوں کا ذوق کسی چیز میں ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے وہ ہی کام کرتے ہیں یہ تو ایک پہلو ہے کہ کسی ایک شہ کو اپنا لیا جائے یا چند ایک کو اپنا لیا جائے اور انہی پر فوکس کیا جائے لیکن دوسرا پہلو آپ نے بیان کیا کہ وہ کام نہ کرنے والوں کو حقیر سمجھنا یا ان کو برا بلا کہنا یا ان کے کام کی ہی تحتیر کرنا کام کرنے والوں کی بھی تحتیر اور اس کام کی بھی تحتیر کرنا یہ ایک دوسرا معاملہ ہے اب اس حوالے سے میں ارز کروں گا کہ فرائد و واجبات تو فکس ہیں سب کو یادا کرنے ہوتے جس کے حق میں وہ شرائط پائی جائیں جس پر زکاة فرض اس نے زکاة دینی ہے حج فرض اس نے حج کرنا ہے اس سے نیچے ہیں مستحبات یا سنتیں کہلیں سنتیں ہیں مستحبات مستحبات کا دائرہ بہت وسیع ہے کیونکہ مستحبات عبادات میں بھی ہے جیسے فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازے پڑھنا تو نفل نمازے پڑھنا مستحب فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھنا یہ بھی مستحب فرض حج کے علاوہ جتنے حج ہیں وہ سارے مستحب میں آتے ہیں عمر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تو سنت لیکن بیسی کے لئے مستحب کے وہی اس میں آ جاتے ہیں اچھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زکاہ کے علاوہ یہ بھی مستحب کے اندر ہی آتا ہے تو اب عرض یہ ہے کہ مستحبات بہت زیادہ ہیں عبادات کے مستحبات اور ہیں معاملات کے مستحبات اور ہیں اخلاقیات کے مستحبات اور ہیں لوگوں سے تعلقات کے مستحبات اور ہیں اب اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی ایک شخص تمام مستحبات پر عمل نہیں کر سکتا یہ تو تیشدہ بات ہے کہ کوئی ایک شخص تمام مستحبات پر عمل نہیں کر سکتا ایک آدمی مثلا ساری زندگی بندہ مسجد میں ہی گزار دیں اعتقاف کے اندر ہی ساری زندگی مسجد میں ہی رہے عبادت میں ہی لگا رہے تو اب جس نے اعتقاف ہی ساری زندگی کیا اس نے ایک مستحب پر عمل کیا اب اس کے ساتھ کما کر لوگوں کو کھلانا غریبوں کی مدد کرنا یہ دوسرا مستحب ہے لیکن جو بندہ ساری زندگی مسجد میں بیٹھا رہے ظاہران اس کے لئے بڑا مشکل ہے کہ وہ اس مستحب پر عمل کر سکتے تو اس اعتبار سے اچھا اب یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام جن کی اندر عبادت کا ذوق سب سے زیادہ تھا جن کی عبادت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی تراہم رکعن سجدائن یبتغون فضل من اللہ وردوانا اور اسی طرح دیگر اولیاء اکرام کے بارے اب صحابہ اکرام میں تو صحابہ اکرام میں بھی ہر صحابی ہر ہر عبادت نہیں کرتا تھا کیونکہ ساری کی نہیں جا سکتی ساری کی نہیں جا سکتی کرنے کو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ جاتے اور نفل پڑھتے رہتے لیکن انہوں نے دوسرا کام اختیار کیا انہوں نے دوسرا کام اختیار کیا اور وہ کام ایسا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے جب وہ جانا تھا دوسرے ملکوں میں اسلام کی حدود کو وسیع کرنا تھا اسلام کو پھیلانا تھا اچھا اسی طریقے سے حضرت عبود الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ترک دنیا زہد فی الدنیا وہ ان کاموں کے اندر رہے لہذا وہ اسی کے اندر زیادہ مشہور لہتے حتیٰ کہ جو خلفہ اربا ہیں ہم خلفہ اربا کے بھی جب سیرت پڑھتے ہیں تو ہر ایک کے اندر ایک نمائی وصف جدہ گانہ باتیں سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خوف خدا مشہور ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سخاوت مشہور ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی عبادت مشہور ہے تو صحابہ کرام کے اندر بھی یوں مختلف طریقے تھے آئیمہ اربا ہیں آئیمہ اربا اگر چاہتے تو صرف عبادت کرتے لیکن اس میں امام آزم کی عبادت تو آپ کو بہت تذکرہ مل جاتا ہے لیکن بقیہ آئیمہ کے حوالے سے عبادت کی اتنی آپ کو نہیں تفصیل ملے گی اتنی مشقت نہیں ملے گی وہ علم کے مستحب میں مشہور تھے تو آئیمہ اربا اسی طرح اولیاء کرام ہر ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو شرق سے غرب تک کے سارے مستحبات پر عمل کرتا کوئی غاروں میں نکل گیا عبادت میں رہا کوئی اسلام پھیلانے میں نکل گیا ہاتھ میں تلوارے کوئی کسی مستحب میں لگ گیا کوئی کسی مستحب میں لگ گیا کہ وہ لوگ جن کے اندر رضا الہی کے حصول کا جذبہ انتہا درجے کا تھا وہ بھی سارے مستحبات پر عمل نہیں کر سکے تو اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ مختلف عبادتوں کو اختیار کر لیتے اس کو اختیار کرنے کی وجہ کیا ہوتی اس کی وجوہات بھی مختلف ہوتی جیسے میں نے ایک چیز میں نے ارز کی تھی کہ بعض لوگ اپنے ذوق کے مطابق عبادت اختیار کرتے ایک آدمی بہادر ہے قوی ہے ہمت والا ہے تو وہ ہمت والی عبادت کو اختیار کر لیتا وہ راہ خدا میں نکل پڑتا ہے وہ اسلام کو اس انداز کے اندر پیلاتا ہے جس میں طاقت کا استعمال اچھا دوسرا کمزور نحیف سا ہے اسے پتہ ہے کہ بھئی یہ دوسرا کام تا میں کر ہی نہیں سکتا وہ مسجد کے اندر عبادت میں لگ جاتا ہے وہ نوافل کے اندر لگ جاتا ہے وہ ذکر اسکار تصویر کے اندر لگ جاتا ہے تو یہ ذوق کے اوپر باتا ہے کہ اگر میں علم حاصل کروں گا تو میں علم سیکھنے سکھانے پھیلانے لکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا کام بہت اچھی انداز میں کر سکتا ہوں تو وہ اپنی اس صلاحیت کے پیشے ندر وہ اسی کو اختیار کرتا ہے اور اس کا ذوق بھی وہی بن جاتا ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مستحبات عبادت یا دین کے شعبوں کو اختیار کرنے میں بعض وقت تو ذوق فرمدار ہوتا ہے بعض وقت صلاحیت پرمدار ہوتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے فیلڈ کو اختیار کیا امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی صلاحیت کے مطابق اپنی فیلڈ کو اختیار کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی فیلڈ کے مطابق علم کی صلاحیت ان کے اندر بے پناتی سیکھنے کی ذہانت کی اجتہات کی علم سکھانے کی تو انہوں نے وہی والی صورت اختیار کی اچھا بعض وقت کیا ہوتا ہے بعض میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو چیز اختیار کرتے ہیں کہ ایک مقصود شیعہ کو اختیار کر لیا وہ کبھی کسی شیعہ کی فضیلت سنتے ہیں تو ان کے دل پہ وہ فضیلت ایسا اثر کرتی ہے کہ بس وہ اسی کے ہو جاتے ہیں بعض لوگوں کو جنت کی رغبت ایسی ہوتی ہے کہ وہ پوچھتے پہتے ہیں ایسا کوئی عمل بتا ہے کہ جنت میں جائیں سیدھا میرے ایک دوست ہے بڑے پیسے والے لیکن ان کا جو جنت کی رغبت ہے وہ بڑی زبردست ہے ان کے جب ملاقات ہوگی ان کا اکسرو ویشتر سوالی ہوگا اکسی صاحب کوئی جنت کے اندر کوئی محل والی کوئی عبادت ہو کوئی عمل ہو تو بتائیں مجھے سلام اللہ وہ اکسر یہ سوال گھر انس اندر کر کے کوئی محل ہو جنت کے وہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اتنا دیا کہ دنیا میں جنت دے دی لیکن آخرت کے اندر بھی نہ جنت ملے ان کا اکسر یہ سوال ہوتا ہے اچھا ایک اور بات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے جو کبھی قبر کے احوال حشر کے احوال پڑھتے ہیں تو ایسا دل پہ خوف تاری ہوتا ہے اب وہ ان اعمال کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جن سے جن کی وجہ سے ان کو عذاب قبر سے قبر کی تنگی سے انہیں آخرت کی جو سختیاں ہیں قیامت کی سختیاں گرمی ہیں اس سے ان کو نجات مل جائیں جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ شدید گرمی کے اندر انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا تو ان سے کہا گیا کہ حضور اتنی شدید گرمی میں تو روزہ نہ رکھے موسم تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا تو اس میں روزہ رکھ لیں تو فرمایا کہ یہ گرمی کا روزہ آخرت کی گرمی سے بچائے گا تو اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے آخرت کی قیامت کی گرمی سے بچنا ہے لہٰذا ان پہ یہی چیز وار کی تو انہوں نے اسی اعتبار سے عبادت کو منتخف کر لی تو یوں لوگوں کے مختلف وہ ذوق ہوتے ہیں اس کے مطابق کو کرتے ہیں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کیونکہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی درہ کمزور تھے جسمانی طور پر بہت طاقت بار نہیں تھے تو وہ زمانہ وہ تھا جس میں عبادت و ریاضت کا بڑا ذوق تھا بڑا شوق تھا تو ہر تیسرا بندہ جناب دو دو سو نفل پڑھ رہا ہے چار چار سو نفل پڑھ رہا ہے روزے دبا گے رکھ رہا ہے تو ایک ان میں سے جو عبادت گزار تھے بڑے مشہور ولی ہیں وہ بھی انہوں نے امام مالک کو خاطر لکھا کہ حضور پڑھنے بڑھانے میں لگے رہتے ہیں حدیث پڑھ لی پڑھا دی طلبہ جمع ہو گئے بڑھا دیا کوئی تھوڑا سا نفلوں کی بھی ترقیب کریں سبحان اللہ انہوں نے ان کو خاطر لکھ دیا کہ کچھ نوافل ہوں کچھ عبادت ہو یہ بھی کوئی ترقیب بنائیں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جس ثواب کی امید آپ اپنی عبادت میں رکھتے ہیں اسی ثواب کی امید میں اپنے علم میں رکھتا ہوں سبحان اللہ بہت خوب ماشاء تو آپ نے وہ اختیار کر لیا میں نے یہ اختیار کر لیا اچھا اسی طرح میں نے ایک واقعہ بڑھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کا آپ نفلی روزیں کم رکھتے تھے نفلی نمازیں بہت پڑھتے تھے تو آپ سبھی کسی نے ارز کر دیا کہ حضور اگر نفلی روزوں کی بھی کچھ آپ عادت بنائیں کچھ اس کی بھی کچھ کریں آپ فرمائیں میں نے روزہ رکھا نفلی روزے میں نے رکھے لیکن چونکہ آپ بہت ہی کمزور تھے بلالکل دبلے پترے بہت کمزور تھے آپ نے فرمایا میں نے روزہ رکھا لیکن مجھ سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا میں نے نماز پڑھی تو آسانی سے پڑھ لی سبحان اللہ فرمایا کہ نماز روزے سے افضل ہے جب میں نے روزہ رکھا تو میں نفل نہیں پڑھ سکا تو میں نے افضل عبادت کو اختیار کر لیا اور مفضول کو چھوڑ دیا مراد یہ کہ آپ نفلی روزہ رکھیں اور اس کے بعد آپ سے نفل ہی نہ پڑھے جا سکیں تو اس کی بجائے اگر آپ نفلی نماز بہت زیادہ پڑھ سکیں اس وجہ سے کہ کیونکہ آپ نے نفلی روزہ نہیں رکھا تو آپ کی بدل کی طاقت چستی باقی ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ وہ طریقہ اختیار کریں سبحان اللہ اب بہت جو دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں جن کو تفقیفی دین حاصل ہے جن کو دین کی پروپر سمجھ حاصل ہے وہ یہی کرتے تھے کہ جس عبادت کے اندر وہ سمجھتے تھے کہ میں اس پر قدرت رکھتا ہوں یا یہ زیادہ فضیلت والی ہے یا یہ میرے سوق کے مطابق ہے یا اس سے مسلمانوں کو نفع زیادہ ہے وہ اس کو اختیار کرتے ہیں بعض وہ ہیں جن کے سر پر یہ ایک چیز سوار ہوتی ہے اور وہ اچھی ہے یہ کہ میں افضل سے جو افضل کام ہوگا میں وہ کروں گا جیسے میں نے ایک صاحب کو دیکھا ایک اسلام بھائی کو تو ان کے دین میں یہ تھا کہ جس چیز کے بارے میں حدیث مبارک میں آیا نا کہ بہترین وہ ہے جو یہ کرے لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچا ہے یا یہ ہے کہ تمہیں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو یا تمہیں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سیکھا تو جو ایسی حدیث ہے نا بہتر کون جیسے وہ مکتبہ در مدینہ کی ایک کتاب بھی ہے نا بہتر کون المدینہ تر علمیہ کی تو ان کے دل و دماغ میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ جو بہترین ہے نا میں نے وہ کرنا ہے تو اب ان کو جو روایت ملتی نا یہ بہتر بہت ٹھیک ہے اب یہ کرنی شروع کر دیں یہ بہتر اب یہ کرنی شروع کر دیں تو یہ ذوقیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو لہٰذا جو عبادتوں کا انتخاب ہے کہ کوئی مستحب اختیار کر لے کوئی مستحب اختیار کر لے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے ہر کوئی اختیار کر سکتا ہے اچھا اب اس کے بعد آ جاتی ہے دوسری چیز کہ ایک آدمی نے ایک مستحب کو تو اختیار کر لیا دوسرا شخص جو وہ مستحب نہ اختیار کرے اب یہ اس کی تحتیر کرتا ہے یہ اس کے اوپر جہاں وہ تان کرتا ہے یہ اس سے برا کہتا ہے کہ بھئی یہ تو کام کرتے نہیں یہ طرز عمل کیسا اس میں بھی دو صورتیں ہو سکتی ایک تو یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک کام کی ضرورت ہے اور دوسرا بندہ کسی اور عبادت میں تو لگا ہوا جو ضروری نہیں ہے یہ بھی مستحب لیکن اس مستحب کے ساتھ کوئی بہت بڑی ضرورت مابستہ ہے اب ایسی صورت کے اندر یہ آدمی دوسرے سے کہے کہ بھائی یہ بھی تو کرونا ہے اس کی تو فی زمانہ اتنی ضرورت ہے اور دوسرا ٹس سے محسنا ہو اب ایسی جگہ پر تو یہ اس کو دعویٰ دے سکتا ہے اور اسے تھوڑا سا اس حوالے سے زجر بھی کر سکتا ہے لیکن ایک یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا دونوں برابر درجے کی عبادتیں ہیں دونوں کے اندر ضرورت کا درجہ برابر ہے تو پھر ایک دوسرے کو جو فورس نہیں کر سکتا اب جو پہلی صورت میں نے عرص کی کہ ایک شے کی بڑی ضرورت ہے دوسرا اس کی طرح توجہ نہیں دیا مثال کے دور پر ایک آدمی پیسے والا ہے نفل نمازیں پڑے جا رہا ہے نفلی روزے رکھے جا رہا ہے اس کے پاس پڑوس کی اندر لوگ بھوکے مر رہے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں علاج کے پیسے نہیں اب ایک آدمی دوسرے سے یہ کہتا ہے کہ یار تم یہ تو کام کر رہے ہو اور یہ جو لوگ مر رہے ہیں ان کا نہیں دیکھنا ان کو بھی تو دیکھو یا ایک آدمی ساری رات نمازیں پڑھنے میں لگا ہوا عبادت اور ریاست میں لگا ہوا اور اس کے پورے محلے کے اندر گمراہی پھیلی ہے چرس پھیلی شراب پھیلی بدکاری عام ہو رہی ہے چوری چکاری ہو رہی ہے لوگ تباہ ہو رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں تو اب دوسرا بندہ اسے کہتا ہے کہ حضورے والا لوگوں کو سمجھانا برائی سے روکلا یہ بھی دین کے حقام میں سے ہے ذرا ادھر بھی تشریف لائیں یہ آپ صرف اپنی ذاتی عبادت میں لگے ہوئے اور معاشرہ تباہ ہو رہا ہے تو آپ اس طرح بھی تو توجہ دیں یہ وہ صورت ہے جس کے اندر ایک آدمی دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی صرف یہ نہ کریں بھائی مربانی ادھر بھی تشریف لائیں تو ایسی جگہوں پر وہ کسی کو فورس بھی کیا جا سکتا ہے تاقیدن بھی کہا جا سکتا ہے اس طرح کی وہ چیز بنتی ہے جس کو کہتا ہے گر پڑے سجدے میں نادا جب وقتیں قیام آیا کہ جس وقت کسی خاص عبادت کی اشد ضرورت ہے اس وقت اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی اور دوسرے کام کی طرف لگے ہوئے آج کے زمانے میں مسئلہ لے لیں اگر ویسے تو ہمارے ہاں تو ہر کام کی ضرورت ہے تقریبا لیکن اگر لوگ آپس کی جو خدمت خلق کے کام ہے اس میں لگ جائیں ہر کوئی بندہ دوسرے کا بھلا کرنا خیر خواہی کرنے میں تو لگا ہوئے لیکن مسجد بھی رانے نمازوں کی پرواہ نہیں عبادت کی طرف توجہ نہیں ہے قرآن پاک اٹھا کے دیکھنے کی توفیق نہیں ہے اب ایسے وقت میں کوئی دوسروں کو یہ کہتا ہے کہ جناب یہ بھی دین ہے یہ بھی دین ہے اس طرح بھی آپ نے آنا ہے اب ایسی جگہ پر امر بالمارو والنہیون انیل کرنے کی جو تاقید ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے اگرچہ بعض وقت وہ فرض کے درجہ میں نہیں ہوتی نماز فرض ہے سب کو پتا ہے لیکن کوئی پڑھ ہی نہیں رہا اب ایسی جگہ پر اس پورے علاقے کہ جہاں پر بے نمازی اتنی قصر سے کہ مسجد بھی ران پڑھی ہے اب وہاں پر لوگوں کو اور جو عبادت میں مشہور ہے اسے یہ کہنا کہ جناب دوسروں کو فرض کی دعوت تو دے دیں آپ تو نفل ماشاء اللہ پڑھے ہی جا رہے ہیں دوسروں کو فرض کی دعوت دیں کوئی مسجد کے اندر تو کوئی آنا شروع ہو تو یہ مختلف صورتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے عام طور پر چونکہ علم کی کمی ہے تربیت نہیں ہے تصوف کا مطالعہ نہیں ہے مزرگان دین کے احوال نہیں پڑے ہوئے دین کو گہرائی سے پڑا نہیں ہے تفقہ کی دین حاصل نہیں ہے تو اکثر و بیشتر کروس ڈا لیمٹ حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے جہاں سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے وہاں سختی کرتی جاتی ہے جہاں سختی کرنے کا شریعت حکم دیتی ہے وہاں بھائی سب خاموش کھڑے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں جہنا یہ ہوتی رہتے ہیں اس لیے جو اس طرح کی چیزوں کی حدود ہیں ان کی پہچان بڑی ضروری ہے لیکن عمومی طور پہ جنرل رول کے اعتبار سے میں ارز کرتا ہوں کہ جنرل رول یہی ہے کہ جو بندہ جس مستحب میں لگا ہوا اسے اس سے نہ ہٹایا جائے وہ اپنے کام میں لگا ہوا اپنے کام میں لگا ہوا ایک آدمی تصنیف و تعلیف میں لگا ہوا دوسرا نوافل کے اندر لگا ہوا تیسرا خدمت خلق میں لگا ہوا اگر فرائد و واجبات میں کوئی ترک کر رہا ہے تو اسے بالکل دعوت دی جائے گی اسے بالکل کہا جائے گا سمجھا جائے گا لیکن اگر فرائد و واجبات سب کے پورے ہیں اب ہر ایک نے اپنے اپنی فیل کو اختیار کر رہیا ہے تو پھر ہر ایک کو اس کا کام کرنے دینا چاہیے پھر دوسرے گراب میں نہ روڑے اٹکائیں اور نہ اس کے اوپر تان کریں مفتی صاحب کے اس سوال سے بہت سے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں سب سے پہلے دین کا جامع ہونا کامپریہنسیو ہونا دین اسلام نے زندگی کے ہر پہلو کی طرف توجہ دی ہے مسلمانوں کے یا انسانوں کے ذوق کا بھی خیال رکھا ہے یہ جو مختلف عبادتیں ہیں ان میں مختلف جو آپشنز دیے گئے ہیں کسی کا دل اگر چاہے تو وہ روزہ رکھے کسی کا دل چاہے تو وہ نوافل میں نماز میں مشغول رہے کوئی ذکر اللہ کی کسرت کو پسند کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو یاد کرتا رہے اور اگر کوئی خدمت خلق کی طرف جانا چاہتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا پیاسوں کو پانی پلانا جن کے سر پر چھت نہیں انہیں چھت دینا اگر کوئی اس طرح کے کاموں میں مشغول ہونا چاہتا ہے تو اسلام اس کی بھی حوصلہ افضائی فرماتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام ایک اور چیز کا بہت خیال رکھتا ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ کولیکٹیبلی معاشرے کے لیے کیا چیز بہتر ہے ایز اہول جو چیز معاشرے کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے اسلام اسلام کی بھی حوصلہ افضائی فرماتا ہے اور کرنے والوں کو وہ کام کرنے کی اجازت دیتا ہے اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے سب نے جو اشارت فرمایا تو ان لوگوں کے لیے جن کی طرف خاص جو ہن وہ اشارت فرمایا جا رہا تھا اور ان کو جانا وہ ایڈرس کیا جا رہا تھا کہ دوسروں کو یعنی وہ کم تر سمجھتے ہیں مخصوصی باتات کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پر ایسی ضرورت نہیں ہوتی بعد اوقات یا اس طرح کرنے کی تو ان کے ذہن میں جیسے تفقیف الدین یا حدیث کا جو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جو چیز سامنے نظر آتی ہے وہ یہ بھی آتی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ آقای دعالم مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام کے بارے میں سوالات کیے آقای دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس کے جوابات دیئے جو انہوں نے جو یعنی وہ فرائض تھے واجبات تھے جو مخصوص چیزیں تھیں ان کے بارے میں پوچھا ان کے جواب دیئے گئے دین اسلام کی جو بنیادی معلومات تھیں وہ انہیں حاصل کی اور اس کے بعد جاتے ہیں انہیں کہا کہ نہ میں اس سے کمی کروں گا نہ اس سے زیادتی کروں گا تو اب آقای دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اردگیر صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو یہ شخص دیکھ رہے اب پتہ یہ چلا کہ جو اپنے حقوق اور فرائض واجبات ادا کر رہا ہے اسلام اس کو بھی ایک مرتبہ دیتا ہے وہ بھی اپنی جو چیزیں ہیں وہ پوری کر کے جب ساری چیزیں پوری کر رہا ہے تو اس کی ایک عزت ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خود کچھ کرتے ہوئے کچھ عبادت ایکسٹرا کرتے ہوئے دوسروں کی عزت پر حملہ ہو جائیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خود کچھ ہم سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت اسلام کو خدمت والا کام کر رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے ہم دوسروں کی عزت پر مال کرنے والے دوسروں کی تحقیر کرنے والے بن جائیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بعض وقت تو یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرا شخص جو کام کر رہے وہ دین کا ایسا اہم کام ہوتا ہے کہ بعض وقت اس کے بارے میں تحقیر کے جملے بولنا چاہے وہ سیدھا ویسی اسلام سے نکال دیتا ہے اللہ حافظ جیسے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے ایک سوال ہو افتابہ رویہ شریف میں نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کے حوالے سے کچھ لوگوں نے کوئی گروپ بنایا اور انہوں نے لوگ کو دعوت دینا چلیئے سبحان اللہ تو اس کے اوپر کسی شخص نے کہا کہ اس میں رکھا ہی کہ ہے اللہ حافظ تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جملہ بڑا سخت ہے جس نے کہا وہ توبہ کرے تجدید ایمان کرے اللہ حافظ کہ جو لوگ دوسروں کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں اور دوسروں کو برائی سے منع کر رہے ہیں ان کا کام تو عمر بن مارو والناحیجن انی مونکر میں آتا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس میں رکھا ہی کہا ہے اللہ حافظ تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں اس لیے جو مثال کے طور پر جو خدمت خلق کے کام کرتے ہیں وہ غریبوں کے لیے کوئی ادارہ بناتے ہیں تو اس کے بارے میں کبھی ایسا جملہ ہی ہونا چاہیے کہ اس میں رکھا ہی کہا ہے یہ بھی کوئی کام ہے کرنے یہ میں کوئی کام ہے کرنے کا جملہ تو تحکیر کہنا یہ ہے اور جو کام ہے وہ دین کے بڑے بنیادی کاموں میں سے لوگوں کا بھلا کرنا غریبوں کی مدد کرنا بڑا بنیادی کام اچھا اسی طرح اس کے اپوسٹ مثال کے طور پر علماء کے بارے میں دینداروں کے بارے میں مذہبی لوگوں کے بارے میں جو لوگ یہ جملہ بولتے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں سوائے نمازوں کے اور کیا کرتے ہیں اب سوائے نمازوں کے اور کیا کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمازے پڑھنا یا مسجد میں جانا یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کی خاص کوئی اہمیت ہو تو یہ جملہ میں اس کی تحکیر کی طرف جاتا ہے تو یہ کسی عبادت کی تحکیر سے بچنا جانا یہ بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عبادت میں لگے رہے ہیں اور دوسرے کی عبادت کے اوپر کسی بھی کسم کا کلام نہ کریں یعنی معاشرے کا جو ایک بڑا جو سمجھ لیں ایک اہم بات ہے اس کو ایڈیس کر رہے تھے کہ ہم لوگ عموماً جو معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں بعض لوگ بڑھ بولی ہوتے ہیں بولتے جاتے ہیں اور خاص طور پر جب مذہبی کچھ چیزیں آتی ہیں ان کو کہا جائے یا نہ بھی کہا جائے تو وہ جب تجزیہ تبشرہ کرتے ہیں کہ اب بعض لوگ لکھنے میں وہ ایسی چیزیں لکھ جاتے ہیں حالانکہ ایسا جو ہے وہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں اسی پر ایک بڑی مجھے اچھی وہ بات یاد آئی کہ یعنی اچھی سے مراد یہ ہے کہ لوگ یہ جملہ بولتے ہیں اس کا میں جواب ارس کر دیتا ہوں جیسے عام طور پر بہت سے لوگ علماء سے تو بزنی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے اور بلا وجہ ہی ہوتی ہے یا دین تو صوفیہ نے پھیلایا یہ چیز بہت عام دین تو صوفیہ نے پھیلایا ہندوستان میں دین پھیلا تو صوفیہ نے پھیلایا علماء نے کیا کیا یہ جملہ ایک اتنا حصہ تو ٹھیک ہے کہ صوفیہ اکرام نے دین پھیلایا لیکن یہ کہ علماء کی پارٹیسیپیشن نہیں ہے اس سے بڑا باطل اور جھوٹ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا مثال کے طور پر اگر میں یہ سوال کروں کہ قرآن پاک کی تفسیر کی کتنی کتابیں ہیں جو صوفیہ اکرام کی لکھی ہیں اور کتنی وہ ہیں کہ جو علماء اکرام کی ہیں جنہیں صوفیہ میں شمار نہیں کیا جاتا ورنہ تو عالم بہرحال صوفی ہی ہوتا ہے لیکن جن کو بطور خاص ہم صوفی کہتے ہیں ایک جدہ گانا نام دیکھ کر ایک جدہ گانا پہچان کے ساتھ تو قرآن پاک سمجھانے کے لیے پھیلانے کے لیے اور قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے کتنی تفسیریں اور کتنی کتابیں ہیں جو صوفیہ نے لکھی ہیں اور کتنی ہیں جو علماء نے لکھی ہیں دین کی دوسری بڑی بنیاد ہے نبی پاک علیہ السلام کے فرامی احادیث مبارکہ احادیث کی کتنی کتابیں ہیں جو زندگی کے اور دنیا کے جملہ امور پر مشتمل ہوں وہ لکھی گئی ہوں تو ان میں کتنی کتابیں ہیں جو صوفیہ اکرام نے لکھی ہیں اور کتنی وہ ہیں جو علماء نے لکھی جن کو صرف علماء کہا جاتا ہے اگر جو وہ صوفی اب مثال کے طور پر صوفیہ اکرام نے حدیث کی کتابیں لکھی جیسے ہلیات الاولیاء ہے جیسے کتاب الزہد کے نام سے ہے لیکن اولاں تو کتاب الزہد نام کی کتابیں بھی علماء کی ہیں جنہیں صوفی کم عالم زیادہ شمار کیا جاتا ہے جیسی امام محمد بن حمل جیسے امام عبداللہ بن مبارک دوسرے نمبر پہ یہ جتنی کتابیں دیکھیں یہ صرف تصوف کے موضوع پہ ہیں صوفہ اکرام کی کتابیں اخلاقیات اخلاقیات تصوف کے موضوع پہ ہیں لیکن یہ کہ نماز کیسے پڑھنی ہے کیا نماز کو دین کا حصہ ہے یا نہیں یقیناً ہے جب یقیناً ہے تو پھر اس کے اوپر کتنی کتاب نماز کے اوپر روزے پر حج پر زکاة پر نکاہ پہ طلاق پہ لیندین پہ طوفہ تخائف پہ وراثت پہ جس پر قرآن کی آیتیں ہیں تو یہ حج پر یہ جتنے یہ دین کے سارے کام ہیں پھر زندگی کیسے گزانی سودھ کے احکام کیا ہیں سودھ کی حرمت کتنی شدید ہے اس کی کیا صورت کیا حکم رکھتی ہے یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر کتنی صوفیہ اکرام کے کتاب ہیں تو اگر کلمہ پڑھایا صوفیہ اکرام نے تو یقیناً بہت اچھی بات اگر اخلاقیات کی تعلیم انہوں نے دی ہے یہ تیناً بڑی عالی قسم کی بات کی لوگوں کے دلوں میں صبر توکل شکر قناعت یہ پیدا کیا ان کے دل سے حسد مغست قبر کی نہ ریاکاری نکالا انہیں اپنی تربیت میں لے کے اکرسے تک صالح کے راہ طریقت رکھا ان کو شریعت پر عمل کا جذبہ دیا نبازوں کا جذبہ دیا روزوں کا جذبہ دیا عبادتوں کا جذبہ دیا ذکر اللہ کا جذبہ دیا یہ ساری باتیں اپنی جگہ لیکن انہی چیزوں کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا نماز پڑھنے کا طریقہ کس نے سکھایا حج کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا ذکر اللہ کی یہ ورد بڑا افضل ہے یہ وظیفہ فلان فضیلت رکھتے ہیں یہ عبادت فلان فضیلت رکھتے ہیں یہ کس نے سکھایا تو کتابیں دوساری علماء نے لکھی نائنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ کتابیں علماء نے لکھی اور دنیا کے اندر جو دین پھیلا ہے اس کے اندر ان کتابوں کا اور ان یہ کتابیں لکھنے والے علماء کا اتنا ہی حصہ ہے صوفیہ نے تو کبھی ایسا نہیں کہا کہ یہ جو حقیقی دین کے خادم علماء ہیں ان کے اوپر تانو تشریح کی ہو وہ تو ان کو عزت دیتے سے ان سے محبت کرتے تھے ان کی تعظیم کرتے تھے ان کی کتابیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے یہ آج کے بچارے پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ کہ صوفیہ اور علماء کا محملہ اپنی جگہ ہے یہ بچارے آج کے سیکولر اور یہ بچارے آج کے جنہوں نے نہ دین پڑھا پڑھا ہوا نہ تصوق پڑھا نہ حدیث پوری پڑھی نہ قرآن پڑھا وہ بیٹھے بٹھائے یہ جملے جناب وہ اچھالتے رہتے ہیں کہ جناب دین تو صوفیہ کرام نے پھیلایا ہے اور علماء کرام نے دین کے اندر کیا کیا ہے تو یہ جملے تاریخ سے بھی جہالت ہے کتابوں سے بھی جہالت ہے اور خود صوفیہ کی اپنی مشمری پر مبنی ہے کہ صوفیہ تو خود ان کی کتابیں پڑھ کے جو ہے وہ دین جو ہے وہ اپنا پورا سیکھا کرتے تھے دوسروں کو سکھایا کرتے تھے تو لہذا اب یہ وہ جو آپ نے بیان کیا کہ ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے تو وہ دوسرے کو تحقیل کے نظر سے دیکھ رہا ہے لیکن یہاں پر تو وہ معاملہ ہے کہ یہ تو تیسرا ہے یعنی ایک تو یہ نا کہ عالم صوفی پر تان کرے جیسے وہ بھی ہیں عالم کہلانے والے ہیں لیکن صوفیہ کرام سے ماذا اللہ بغض رکھتے ہیں ان سے قینہ رکھتے ہیں ان کے تانوں تشنی کرتے ہیں کتابیں بھی لکھتے ہیں اس کے اوپر لیکن ان کا دماغی روحی وہ ہوتی ہے تربیت ہی وہ ہوتی ہے وہ سنداز میں ایسے علماء کے حوالے سے ہم بات نہیں کرتے ہیں ایسے تو علماء سو ہوتے ہیں یعنی برے علماء ہم تو ان علماء کی بات کر رہے ہیں کہ جو صوفیہ کرام کو ماننے والے تعظیم کرنے والے محبت اور عقیدت رکھنے والے ہیں تو علماء یہ علماء جیسے آلہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کب لے لیں آلہ حضرت کی صوفیہ کرام سے محبت دیکھیں غوث پاک سے محبت دیکھیں اور کسی ولی کا نام آئے تو آلہ حضرت کے قلم کی روانی اور القابات کی تسرہ دیکھیں امام احمد بن حنبل کتنے بڑے عالم لیکن آپ کے جو صوفیہ کرام سے آپ کی وابستگی اور آپ کی محبت اس کے واقعہ تھے امام آزم رضی اللہ تعالی فضیل بن ایاد عبرہین بن ادھم یہ آپ کی جھرمڈ میں ہوتے تھے تو جو حقیقی صوفیہ ہیں ان کی حقیقی علماء پر کوئی کلام نہیں حقیقی علماء پر کوئی کلام نہیں بعد عمل علماء وہ ہمیشہ سے چلتے ہیں جیسے بعد صوفیہ بھی ہمیشہ سے چلتے ہیں غلط صوفیہ بھی تو ہمیشہ سے چلتے ہیں وہ صوفیہ یعنی صوفیہ کہلانے والے تو وہ بھی ہوئے ہیں کہ جو سیدھے کفر میں جاتے ہیں باتیں ہی وہ کرتے ہیں کہ ماذا اللہ کے جو بالکل ہی شریعت کا انکار اور نمازوں کے انکار پر مبنی ہیں تو اگر علماء میں بدعمل علماء ہیں تو صوفیہ کہلانے والوں کے اندر بھی پرلے درجے کے جنب وہ بدباطن لوگ موجود ہیں لیکن جو حقیقی صوفیہ ہیں انہوں نے کبھی حقیقی علماء پر کلام امام غزالی کیا ہیں صوفیہ ہیں صوفیوں کے سردار تصوف کی سب سے بڑی کتاب کس نے لکھی امام غزالی رحمت ذلہ تصوف کی صفات اور کمپریہنسیونس کے اعتبار سے جامعیت کے اعتبار سے سب سے بڑی کتاب اس کا پہلا حصہ پڑھیں پہلی جلد جہاں پر علماء اور علماء کا بیان ہے وہاں پر انہوں نے آئیمہ عربہ کی شان بیان کی اور آئیمہ عربہ کی عبادت کو بیان کی ہے اور آئیمہ عربہ علماء کی کٹیجری کے اندر لوگوں کی نظر میں آتے ہیں نہ کہ صوفیہ کی حالانکہ وہ صوفیہ کرامتے سرداروں میں سے ہیں لیکن ظاہری جو تقسیم ہے اس کے اعتبار سے ہم کہا دیتے ہیں کہ وہ علماء کی کٹیجری ملے تو جو حقیقی صوفی ہیں وہ حقیقی علماء کی تعریف کرتے ہیں جو حقیقی علماء ہیں وہ حقیقی صوفیہ کرام کی تعریفیں کرتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں اب یہ جو کہنے والے ہیں کہ دین صوفیہ نے پھیلایا علماء نے نہیں پھیلایا ان بشاروں کی طرح ایک لسٹ بنائیں آپ کہ یہ کس کس کا فرمان ہے جو لوگ یہ جملہ بولتے ان کی ایک نام ان کے لکھنے آپ پوری لسٹ کے اندر اور سب کی پہلے شکلیں بھی دیکھ لیں کسی کی شکل سے بھی پتا چل جائے کہ یہ صوفی ہے تو آپ مجھے آگے پکڑھیں داڑی نہیں ہوگی چہرے پر داڑی منڈے اور پینٹ شڑ پہنی ہوئی نماز زوک میں کبھی آئے تو پڑھ لی نہیں زوک تو نہیں بھی پڑھ لی تو جو یہ جملہ بولنے والے ہیں وہ تو بچارے نہ ادھر نہ ادھر نہ یہ علماء میں نہ یہ صوفیوں میں اور یہ کلام کر رہے ہیں علماء کرام کے خلاف کہ دین پھیلا ہے تو صوفیٰہ نے پھلا ہے انہوں نے تو پھیلا دیا تو تم نے کیا کیا اللہ کے بندر تم بھی تو کچھ کر لوں دنیا کے اندر تم تو ساری زندگی یا تو صفیصہ کرتے رہتے ہو یا تم فتنہ فساد پھیلاتے رہتے ہو یا لوگوں کا ذہن خراب کرتے رہتے ہو یا دین پر عمل کرنے والوں کا مزاق اڑاتے رہتے ہو تو تم میں تو نہ تین میں نہ تیرہ کے اندر تو تم کس اعتبار سے یہ جملہ بولتے ہو تو یہ تحقیر کی بدترین صورت ہے آپ نے تو اس کے بارے میں سوال گیا تھا کہ چلیں یہ کچھ تو کر رہا ہے دوسرا بھی کچھ کر رہا ہے اب یہ جو کچھ کر رہا ہے وہ دوسرے کے کچھ کو اتنا نہیں زیادہ سمجھ رہا لیکن یہ جو تیسرا برامت ہوا یہ تو وہ کلام کر رہا ہے کہ نہ وہ ان میں نہ ان میں اور یہ تھوڑے تھوڑے کرنے والے پر کلام نہیں کر رہا یہ ادھر والے علماء وہ بھی بہت سارا کام کرنے والے ادھر والے علماء وہ بھی بہت سارا کام کرنے والے صوفیہ بہت سارا کام کرنے والے یہ تو ان کے اوپر کلام کر رہا ہے علماء سورتی رحمت اللہ علیہ عالم ہیں ٹھیک تین سو سے زیادہ کتابیں دین کے پھیلانے کے اندر اتنا بڑا ہاتھ ان کی کتابیں تو تین سو سے زیادہ ہیں لیکن ان کتابوں کی جلدیں دو ہزار کے قریب ہیں علمہ نبہانی رحمت اللہ لے علمہ اکرام کے اندر ایک سرخیل ہے سو کے قریب کتابیں ہیں اور کتابوں کی تعداد سو ہے جلدوں کے اندر لے کے جائیں تو وہ پانچ سو کے قریب پہنچتے ہیں آلہ رحمت اللہ لے ظاہراً علمہ کی کٹیگری میں آتے ہیں ایک ہزار کتابیں ہیں تو دین اگر ان کتابوں سے نہیں پھیلا اور اگر دین علمہ سویتی سے نہیں پھیلا اور اگر دین جو ہے وہ آئیمہ عربہ سے نہیں پھیلا اور اگر دین جو ہے مفسرین سے نہیں پھیلا محدثین سے نہیں پھیلا اگر امام بخاری سے امام ابو دعوت سے امام نسائی سے امام ترمیدی ابن ماجہ سے اگر دین امام دارمی سے نہیں پھیلا اگر دین جو ہے امام دارکتنی سے نہیں پھیلا اگر دین امام زابی سے نہیں پھیلا اگر دین امام اسکلانی سے نہیں پھیلا اگر دین جو ہے وہ علامہ اینی سے نہیں پھیلا اگر دین علامہ سیوٹی سے نہیں پھیلا تو پھر دین بگنی کس سے پھیل ہے یہ تو آپ فرما رہے ہیں محسوس صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہوتا کچھ یہ نہیں کرتے ان پڑا کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت مفکر سمجھتے ہیں کہ ارستو کی فکر ان پر یہ آگے ختم ہوتی ہے اور فلسفہ جو ہے وہ ایسا لوگوں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ فرما رہے ہیں ان کو فتا ہی نہیں ہے ذرا اس بات کو اگر وضاحت کرتے ہیں کہ یہ لوگ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت بڑا کام بھی کر رہے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ سمجھ بھی ہے اور ہم جو ان لوگوں کے خلاف جنے لکھ رہے ہیں یعنی حقیقی علامہ کے خلاف جن کے بارے ہیں جن کے صفات آپ نے بیان فرمائی تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ جتنے ایسے کہنے والے ہیں آپ ان کے ساتھ ٹائٹل دیکھنے کیا ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے ایک شخص علامہ ہوتا ہے ایک مفتی ہوتا ہے ایک سوفی ہوتا ہے ایک پیر ہوتا ہے ٹائٹل ہوتا ہے جو اس طرح کی باتیں کنے والے ہیں ان کے ساتھ ٹائٹل دیکھنے ٹائٹل ہوتا ہے 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 اور یہ اگر بات کر رہے ہیں تو یہ ٹائٹل ہی بتا دیتا ہے کہ ان کا مطالعہ کیا ہے ناول نگار آخر قرآن پڑھ کے تو ناول لکھتا ہو ناول نگار نے ناول ہی بہت سارے پڑے ہوں گے زبان پڑی ہوگی آگے اس کا دماغ کی تیزی ہے کہ وہ ایک خوبصورت سا ناول لکھ لیتا ہے اچھا عدیب جو ہے تو اس نے عدب ہی پڑھا ہوگا تو جو دین ہے وہ عدب کی کتابوں میں تھی نہیں دین تو قرآن حدیث کے اندر ہے تو ایسا کبھی بھی کوئی بات کرنے والا ہو دنیا کے اندر کبھی بھی بات کرنے والا ہو اس سے صرف اس کا مطالعہ پوچھ لیں کہ آپ یہ بتا دیں آپ نے قرآن پڑھا ہے پورا آپ نے حدیث کی کتنی کتابیں پڑھی آپ نے دین کو کتنا پڑھا ہے آپ نے کتنا عرصہ دین میں گزارا ہے تو پتا چلے گا کہ اس نے پورے تیس باتیس دن دین پڑھنے کے اندر گزارے ہوئے ہیں ایک صاحب ہے وہ دین کے اوپر رائے دیتے رہتے ہیں اور بہت طرح اس طرح کے وہ دین پر رائے دیتے ہیں تو ہمیشہ بولتے ہیں کہ میں ویب سائٹ پہ گیا اور میں نے اس موضوع کے اوپر ریسرچ کی ہے اور یہ میرے جانا سامنے ریسرچ کا حاصل نتیجہ ہے اور وہ حاصل نتیجہ اکثر جانا وہ صحیح کے برخلاف ہی ہوتا ہے یعنی وہ غلط ہی ہوتا ہے وہ غلط اس لیے ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر سلانہ ہی مطالعہ کرتے ہیں رمضان کے آس پاس آگے پیچھے اور اس وقت وہ اس ایک موضوع پر ہی مختلف آرٹیکلز اور مختلف چیزیں پڑھ کے اس کا خلاصہ لکھ دیتے ہیں جبکہ دین کا جو فہم ہے وہ کبھی ایک موضوع کو صرف پڑھ کے حاصل نہیں ہوتا اس کے پیچھے بہت سارے بہت سارا ایک وسیع دریہ ہوتا ہے اس کے پیچھے قرآن بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے احادیث بھی ہوتی اس کے پیچھے جو امت کے سابقین اولین ہیں ان کا جو فہم دین ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اس میں اعمائی مجتہی دین کی آرہ بھی ہوتی ہیں اس میں حکمت شرعیہ اور مقاصد شرعہ کو بھی سمجھنا ہوتا ہے اس کے اندر تقوی اور خوف خدا کا بھی عمل دخل ہوتا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے بعد کوئی بندہ رائے دیتا ہے تو اس کی رائے کے درست ہونے کا ایک گمان یا گمانے غالب ہو جاتا ہے جس بندے نے دین نہیں پڑھا اور وہ دین پر رائے دیتا ہے اس کی رائے تو ویسی پکڑ کے ڈس بند میں ڈال دینی چاہیے کہ جس نے دین نہیں پڑھا اور وہ دین پر رائے دے رہا ہے جس نے قرآن کو صحیح سمجھ کے نہیں پڑھا اور وہ قرآن کی تشریح کر رہا ہے جس نے احادیث کو پوری طرح گہرائی اور غصت سے متعلق نہیں کیا اور پھر وہ اس کے اوپر کلام کر رہا ہے تو پھر اس کی رائے کو ویسی بغیر سنے ہی جو ہے وہ سائیڈ میں کر دینا چاہیے دین کی رائے دینداروں سے خوف خدا رکھنے والوں سے دین کی سمجھ رکھنے والوں سے اور دین کی سمجھ میں جنہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے انہی سے لینی چاہیے اسے بھی مفتصہ سپیشلائزیشن کا دور ہے ہم کسی بھی پروفیشن میں جاتے ہیں جب تو لوگ اس میں دیکھتے ہیں یہ ڈاکٹر ہے اگر تو یہ کیا چائلڈ سپیشلسٹ ہے اچھا یہ ان کا مطالعہ ہے اگر یہ پروفیسر صاحب ہیں تو یہ کس فیلڈ کے ہیں اچھا سپیشلائزیشن کا دور ہے تخصص کا دور ہے مخصوص فیلڈ میں لوگ جا کر لوگ جو ہیں وہ ڈونڈتے ہیں ان کی اس شعبے میں رائے جو ہے وہ پوچھتے ہیں مانتے ہیں آگے جو ہے وہ دیتے ہیں یہ فلان کی رائے ہے جو اس فیلڈ میں ماہر ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ جب دین کا معاملہ آتا ہے ٹھیک ہے ہم سب لوگ مسلمان ہیں ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہم نے چھے کلمہ یاد کیے ہم نے شروع میں نمازیں پڑھی گھر باروں سے ہم نے جو دیکھا وہ ہم عمل بھی اتنا کر لیتے ہیں لیکن اس معاملے میں جب ہم آتے ہیں تو ہم وہ نہیں سوچتے کہ اس میں بھی کوئی سپیشلائزیشن ہوتی ہے اس میں بھی کوئی متعلقہ ہوتا ہے اس میں تو کہتے ہیں چونکہ ہم مسلمان ہیں تو اس وجہ سے ہم رائے دیں گے تو یہ روئیہ جب ہم بقیہ پروفیشن میں مان لیتے ہیں بقیہ چیزوں میں مان لیتے ہیں حالانکہ وہ عام سی چیزیں ہوتی ہیں جب کوئی بھی عام بندہ جو ہے وہ کسی ڈاکٹری پروفیشن میں رائے دے رہا ہوتا ہے تو ہم بڑا آسانی سے کہہ دیتے ہیں یار جب تمہیں پتا نہیں تو تم کیوں بات کر رہے ہو یعنی خود یہی لوگ جو اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو یہ کہتے ہیں یار تمہیں جب پتا نہیں تو کیوں بات کر رہے ہو فلسفے کا کوئی استاد ہے تو وہ کہے گا یا تم نے جب یہ پڑا نہیں تو تم کیوں رائے دے رہے ہو لیکن خود اپنے اوپر جب دین اسلام جو اتنا حساس موضوع ہے اور اس کو منع کس نے کی ہے کہ آپ اس پر رائے نہ دیں آپ پڑھیں اتنا مطالعہ کریں اتنی جو اس کی لوازمات ہیں وہ پورے کریں آپ اس کے اوپر لکھیں کوئی آپ کو منع تو نہیں کر رہا تو یوں ہم جب یہ چیز مانتے ہیں کہ ہر جو علم ہے اس کے کچھ اپنے آداب ہوتے ہیں سیکھنے کے اپنے ذریعے ہوتے ہیں مخصوص چگوں سے سیکھا جاتا ہے مخصوص لوگ اس کی اونچ نیچ بتاتے ہیں تو یہ اونچ نیچ ہمیں علماء سے حاصل ہوتی ہے علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوں پڑھیں اس کو تو پھر پتا چلے گا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ کتنا صحیح اور کتنا دروس صحیح یعنی خود پر ہی یہ پھر سوچ لیں یعنی علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوں یا بیٹھیں یا مطالعہ کریں اور آ کے پوچھیں تو پھر پتا چلے جائے گا کہ کیا صحیح ہے اور سامنے دلائل آ جائیں گے یعنی کوئی ان کو جو کہہ رہے تو اپنی طرف سے یہ بھی نہیں کہا جا رہا مصطب نے اشارت فرمایا تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو غلط ہے یا اپنی طرف سے کوئی کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث اسی پرناتک ہیں کہ جو جاہل فتوہ دیتے ہیں جو جاہل فتوہ دیتے ہیں جو جاہل دین کی بات کرتے ہیں تو ان کی کیس طرح مزمت آئی ہے اور اس کے پر حدیث مرک میں لعنت کی گئی ہے جو بغیر علم کے لوگوں کو مسئلہ بتانے والا ہے اس کے پر لعنت آئی ہے ہے صحیح تو یوں مطلب یہ نہیں کرنا چاہیے جو لوگ ہیں جن کی جو فیلڈ ہیں ان سے پوچھ لیں اگر اس طرف جانا ہے تو پوچھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے راستے جائیں آسان ہو جائیں گے جی مدی چینل کے ناظرین اگر مفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو جو جس چیز کا ماہر ہے اس چیز کے بارے میں اسی سے پوچھا جائے آپ کسی ہسپٹل میں کسی انجینئر کو آپریشن کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے اور آپ سڑکوں پر بنتے ہوئے پلوں کی نگرانی کرتے ہوئے کسی ڈاکٹر کو نہیں دیکھیں گے بلکہ ڈاکٹر ہسپٹل میں ہوگا اور انجینئر جو ہے وہ اس پل کے قریب ہوگا اسی طریقے سے جب دین کی بات آتی ہے تو دین ان تمام چیزوں سے زیادہ نازک ہے ایک کہا ہوا جملہ اگر غلط سمت میں جا رہا ہے تو یہ مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج بھی کر سکتا ہے اور پھر بولنے والا جب بولتا ہے تو اسے نہیں پتا چلتا کہ وہ کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جو اسے جہنم کی گہرائیوں میں گراتا چلا جاتا ہے اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ رکھ کر اور پھر اس کے مطابق بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا مصب دارانِ گفتگو آپ نے ایک ورڈ یوز کیا کمپریہنسیو دین جامع ہے پھر سوالات کے جوابات جب آپ دے رہے تھے تو ہر پہلو کو مدد نظر رکھتے ہوئے مختلف ڈائمنشنز اور ڈائریکشنز کو دیکھتے ہوئے آپ جواب دے رہے تھے تو اسلام جو ہے بڑا جامع مذہب ہے بڑا کمپریہنسیو مذہب ہے اگر میں یہاں پوچھنا چاہوں کہ کوئی ایسی آیت جو قرآنِ کریم سے ہو اور وہ آپ بیان فرما دیں جس میں دین کی جامعیت کا بیان ہو دیکھیں اس میں عرض یہ ہے کہ دین اسلام کا جامع ہونا تو بڑا واضح ہے اس کو ہم انشاءاللہ اس کو مسیح ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کریں گے اب پہلی بات میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں جب دین اسلام کو سمجھنا ہو کیونکہ ابھی ہم نے جتنی باتیں کی ہیں اس میں پرابلم کہاں آتا ہے کہ دین کو پورا نہیں سمجھا جاتا اس کے کسی ایک جز کو سمجھ لیا جاتا ہے اور جز کو لے کے کہا جاتا ہے کہ یہی دین ہے جیسے ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں دوسرا کہتا ہے اسلام تو ہے ہی عبادتوں کا نام اسلام تو ہے ہی عقیدوں کا نام بعض سیاپوں سباق میں یہ جملے درست ہوتے لیکن بعض لوگا دیا غلط ہوتے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات دیکھ لیں یہ بات سمجھ لیں کہ دین کے جو بنیادی سورس ہیں وہ دو ہیں دین کو دیکھنے سمجھنے کے لیے جو بنیادی سورس سیکھنے کے لیے وہ دو ہیں ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی ذات سے حدیث ہے سنت ہے اور قرآن سے تو قرآن ہی ہے جب تک پورے قرآن کا مطالعہ نہیں کریں گے اور جب تک پوری صیرت بشمول نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کے مطالعہ نہیں کریں گے تب تک دین کی پوری تصویر سامنے نہیں آئے گی تب تک پوری تصویر سامنے نہیں آئے گی اچھا صرف قرآن پڑھیں گے تو بھی بہت ساری چیزوں کے اندر الجن کا ابحام کا شکار ہے ناکس رہ جائے گا صرف قرآن پڑھیں گے اور حدیث کو اور صیرت کو سائیڈ میں کر دیں گے نہیں پڑھیں گے تو بھی قرآن کا فہم حاصل نہیں ہو سکتا یہ بھی ایک جدہ ٹاپک ہے اس پر بھی ہم نے انشاءاللہ پروگرام کرنا ہے اب جب پورا قرآن پڑھیں اور جب پوری صیرت دیکھیں کیونکہ قرآن تھیوری ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی صیرت اس کا پیکٹیکل ہے جب آپ تھیوری اور پیکٹیکل دونوں کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں پھر آپ کو پوری چیز سمجھ آ جاتے ہیں تو اصل دین سمجھنے کا طریقہ یہی ہے صرف قرآن پاک کی چند آیات کو لے کر اگر اس کے اوپر سمجھیں گے کہ ہم پورے دین کی بنیاد اس پر رکھ دیں تو اکثروں بیشتر غلطی کا شکار ہو جائیں گے اب قرآن پاک کے اندر کسی جگہ ایسا تو نہیں ہے کہ اسی جگہ پورے کے پورے دین کو بیان کر دیا گیا ہاں کچھ ایسے جملے ہیں کہ جو دین کی بہت ہی بڑی بنیاد ہیں بہت ہی بڑی بنیاد ہیں جیسے بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے اب ربوبیت کے ماننے سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کو اس کے جملہ احکام اور صفات کے ساتھ ماننا ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اچھا لیکن اس کے ساتھ قرآن پاکی بہت سی وہ آیات ضرور ہیں کہ جس سے دین کی وسعت اور جامعیت کی طرف ہمیں بڑے واضح اشارے ملتے ہیں جیسے قرآن پاکی ایک آیت مبارکہ ہے لیسا البدر ان تولو وجوہکم قبل المشرك والمغرب ولیکن البدر من آمر باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیشین وآت المال على حبه ذو القرب والیتام والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وآقام الصلاة وآت الزکاة والموفن بعہدهم اذا عہد والصابرین فی البعصائی والضرائی وحین البعص اولئیک الذین صدقوا وولئیک ہم المتقم اب اس آیت مبارکہ کے اندر جو افعال جو آمال بیان کیے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو اس کے اندر دین کے بہت سے شبے آ جاتے ہیں دین کے بڑے بڑے بنیادی شبے آ جاتے ہیں جیسے سب سے پہلی بار جو ہے وہ تو ایمانی آ گیا آمان باللہ والیوم اللہ والملائکتی والکتابی والنبیشین دین کے جو جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے ان کی بڑی اہم اہم چیزیں جو ہے اس کے اندر آگئی اللہ پہ ایمان فرشتوں پہ ایمان کتابوں پہ ایمان رسولوں پہ ایمان آخرت پہ ایمان یہ چیزیں آگئیں اچھا اس کے بعد اللہ کی محبت میں مال دینا کسے ذوی القربہ رشتے دار والیتامہ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفرقاب یعنی غریب یتیم رشتے دار محتاج مصافر جو ضرورت مند ہے اسے مال دینا تو اب یہ جو دوسروں کی خیر خواہی ہے بھلا ہے غریبوں پہ مال خرچ کرنے وہ اس کے اندر آگئے ہیں اب اس کے بعد وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَهَدُوا وعدہ پورا کرتے ہیں اہد پورا کرتے ہیں جب اہد کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد وَالصَّابِ لِنَا فِي الْبَعْسَ آئِوَا وَالْدَوَاِوَحِينَ الْبَعْسَ تنگی ہے سختی ہے ڈھڑائی کا موقع ہے ڈھٹے رہتے ہیں سبر دکھاتے ہیں یہ اس کے کردار اس کے اعصاف اور اس کے اخلاق واطنی جو اخلاق ہیں یہ ان کا بیاد تو اب یہاں پر دیکھیں ایمان ہے عبادات ہیں اس میں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہے اس میں غریبوں کی مدد کرنا بھی ہے اس میں اپنے ذاتی جو کردار کی چیدیں ہیں وہ بھی بیان کی تھی تو اس میں سے ہمیں متعدد چیدیں اس آیت مبارکہ کے اندر مل جاتی ہیں اسی طرح اور بہت ساری آیات ہیں جیسے او آیت مبارکہ اس میں راہِ خدا میں خرچ کرنا غصے کو پی لینا لوگوں کو معاف کر دینا دوسروں پر احسان کرنا اور غلطی ہو جائے تو فوراں توبہ کر لینا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت کی دعا کرنا اس میں اب یہ اپو درگسر احسان کرنا اور غصے کو پی جانا راہِ خدا میں خرچ کرنا خواپنی حالت اچھی ہے یا بری ہے خوشحالی ہے یا تنگ دستی ہے تو یہ ایک اور طرح کے اوصاف اور کردار اور اخلاق کو بیان کرتی ہے تو یہ بھی ساری دین کے اندر داخل اب اس طرح کی اور میں بیسیوں جگہ سے بہت ساری آیات پڑھ سکتا ہوں تو اس طرح کی متعدد وہ آیات تو ہیں جن میں دین کی بڑے مختلف پہلوں کو جامع انداز کے اندر بیان کیا گیا لیکن اوورال ارسی ہے کہ دین کو پورا سمجھنے کے لیے پھر پورا ہی قرآن پاک پڑھنا نبی پاک علیہ السلام کی سیرہ اور آپ کی احادیث کا متعلق کرنا یہ ضروری ہے جب اسے ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر پورا دین ہمارے سامنے آ جاتا ہے سبحان اللہ مدلی چینل کے ناظرین دین جامع ہے اور اس کی جامعیت ایسی ہے کہ اس کے بعد ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو کوئی بھی ایسپیکٹ ہو آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں دین اسلام آپ کو گائیڈ لائنز دیتا ہے دین اسلام آپ کو کامیابی کی زمانت دیتا ہے جب آپ دین اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہیں تو آپ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے بن جاتے ہیں اور کامیابی آپ کے قدم چونتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسلام کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلے سلسلے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد صلو اللہ علیہ وسلم